ہسٹری آئی کے پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں فہیم جرال ناظرین اگرامی اگر ہم دنیا کے امیر ترین انسانوں کا ذکر کریں تو ہمارے ذہن میں جیف بیزوز، بل گیٹس، مارک زکربرگ اور ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالک ایلان مسک کا نام آتا ہے کیونکہ ان کے پاس بے تہاشا دولت ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں ناظرین اگرامی ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو آپ خیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے یہ چار امیر ترین شخص ان کے پاس جتنی دولت ہے اتنی دولت دنیا کے پانچ عرب گریب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے لیکن کیا یہ لوگ تاریخ انسانی کے امیر ترین لوگ ہیں؟ جی نہیں تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی دولت ان سے کئی زیادہ تھی آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک مسلمان بادشاہ سے مطارف کرانے جا رہے ہیں جو انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کی ترقی افتر دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا لگ بگ ناممکن ہے اور تاریخ اس شخص کو منسا موسا کے نام سے جانتی ہے ناظرین اگرامی منسا موسا تاریخ کا امیر ترین انسان اور مالی سلطرت کا بادشاہ تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن آج یہ ایکانومسٹ اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان بتاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسلمان بادشاہ منسا موسا کی زندگی کے حقائق کے بارے میں بتائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ناظرین اگرامی منسا موسا افریقہ کے ملک مالی کا تیرہویں صدی کا ایک مسلمان بادشاہ تھا یہ تیرہ سو بارہ سے لے کر تیرہ سو سینتیس تک اپنی وفا تک مالی کا بادشاہ بنا رہا اس وقت مالی کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی منسا موسا ایک انتہائی با اثر ہندان میں پیدا ہوا اس کے دادا نے ہی مالی کی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی لیکن منسا موسا قسمہ سے ہی بادشاہ بنا تھا ہوا کچھ یوں کہ اس وقت مالی کا بادشاہ جس کا نام ابو بکر تھا حاج کرنے کے لیے مالی سے سعودی عرب کی طرف چل پڑا ان دنوں سفر کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا بادشاہ ابو بکر نے جاتے ہوئے سلطنت کا سارا انتظام منسا موسا کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مانسا موسا مالی کی سلطنت کو چلا سکے بادشاہ ابو بکر حاج کرنے کے بعد پیسیفک اوشن کے علاقے دیکھنے کے لیے نکل گیا اور پھر کبھی واپس لوڈ کرنا آیا اس طرح بادشاہ کا کافی انتظار کرنے کے بعد اور اس کو کافی تلاش کرنے کے بعد نہ ملنے پہ مانسا موسا کو مالی کا بادشاہ بنا دیا گیا ناظرین گرامی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مانسا کا مطلب ہی بادشاہ ہوتا ہے اس لیے اسے مانسا موسا کہا جاتا ہے مانسا موسا کو عربی میں کافی عبور حاصل تھا اور اس نے تیرہ سو چوبیس میں حاج کی سعادت بھی حاصل کی اس کے حاج کی سفر کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے مالی سے سعودی عرب تقریباً چار ہزار میل کا سفر اس نے تیہ کرنا تھا لیکن مانسا موسا ایک پورا شہر اپنے ساتھ لے کر چلا جس کی تیاری میں ہی کئی مہینے لگ گئے اس سفر میں اس کے ساتھ بارہ ہزار غلام بھی موجود تھے اور ہر غلام کے پاس تقریباً دو کلو سونا موجود تھا اس کافلے میں گوڑے، اونٹ اور کئی دوسرے جانور بھی شامل تھے کہا جاتا ہے کہ اس کافلے میں اسی اونٹ ایسے بھی تھے جن پر تیس سے ایک سو چھتیس کلو تک سونا لگا ہوا تھا مانسا موسا نے یہ تمام سونا غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا تھا ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا سونا بانٹنے میں اتنا صحیح تھا کہ اس دور میں سونا کی ویلیو ہی حتم ہو گئی تھی لوگ مانسا موسا کے گزرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو بھی سونا مل سکے اسی وجہ سے سونا اگلے کئی سالوں تک ایک معمولی سی چیز بنا رہا مانسا موسا نے سونا کو پھر سے قیمتی بنانے کے لیے مصر کا سارا سونا خرید دیا ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ شاید دنیا کا پہلا اور آخری موقع تھا جب ایک شخص تنہ تنہا سونے کی قیمت کو کنٹرول کر رہا تھا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت مالکی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ مالک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں ایک سال لگ جاتا تھا مانسا موسا کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ پوری سلطنت کے مسائل خود حل نہیں کر سکتا اس لیے اس نے مالک کو مختلف صوبوں میں باند دیا اور ہر صوبے کا ایک گوانر مقرر کر دیا اور ہر گاؤں میں ایک نازم بھی مقرر کر دیا کیونکہ مالی ایک نہایت امیر سلطنت تھی مالی میں سونے کی بیشمار کانے بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مالی میں نمک کی کانے بھی موجود تھی مانسا موسا نے اپنے دور میں تعلیم کو مفت کر دیا تھا اور اس نے اسی دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی میں بنوائی جس کا نام یونیورسٹی آف سینکور تھا جہاں پر لوگ دو دراز علاقوں سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے آیا کر دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا ہر جمعہ کے دن ایک نئی مسجر تعمیر دعویٰ کرتا تھا مانسا نے مالی کو اس دور میں ایک جدید ریاست میں بنا دیا تھا ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا جب محل سے نکلتا تھا تو اس کے ساتھ تین سو محافظ ہوا کرتے تھے جو اس کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اس کی سلطنت کے لوگ اس کے آنے کا بے چینے سے انتظار کرتے تھے تاکہ مانسا موسا ان میں سونا اور اشرفیاں بانٹ سکے ناظرین گرامی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مانسا موسا کی وفات آخر کیسے ہوئی اور اس کے مطلق تاریخ دانوں کی مختلف رائے ملتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جب مانسا موسا حج کر کے واپس آئے تو اس کی وفات ہو گئی لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مانسا موسا کی وفات سن تیرہ سو سینٹس میں ہوئی تھی اس وقت مانسا موسا اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ بیمار پڑ گیا اور وہ اسی طبی موت سے مر گیا مانسا کا نام نہ صرف تاریخ میں امیر ترین انسان کے طور پر آتا ہے بلکہ اسے بادشاہ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے جس نے مالی کو ایک جدید ترین ریاست بنا دیا تھا امید ہے ناظرین آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہم جرال کو اجازت دیں اللہ حافظ